ابھی تک جو اپنے صفات کا تھا کہ یہ تعریف پڑھا تھا سارا صفات لازمہ متزادہ اور صفات لازمہ غیر متزادہ ٹھیک ہے اب جو ہے اب ان کو ہم قوی اور ضعیف کے اعتبار سے دیکھیں گے صفات کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں ایک ہے قوی اور ایک ہے ضعیف قوی اور ضعیف کے اعتبار سے صفات کی اقسام ہے نمبر ایک قوی صفات نمبر دو ضعیف صفات تو قوی صفات جو ہیں وہ گیارہ ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں جہر شدہ استعلا اطباق اسمات قلقلہ تفشی استطالہ صفیر انحراف اور تقریر دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ضعیف جن کے آواز بہت ہلکی سے آتی ہے وہ ہے حمز رخاوہ استفال انفتاح ازلاق اور لین یہ چھے ہو گئی ٹھیک ہے ٹوٹرہ سترہ تھی نا تو ان میں گیارہ قوی ہو گئی چھے ضعیف ہو گئی اچھا اب ان کا اور دیکھا جائے گا کمپیریزن کیا جائے گا کہ کتنا کتنا ہے تو حروف کی تقسیم قوی اور ضعیف کے اعتبار سے قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے حروف کی پانچ اقسام ہیں نمبر ایک ہے اقوہ حروف جن میں تمام صفات قوی ہوں یا پھر اس میں اکثر قوی ہوں صرف ایک ضعیف صفت پائی جائے جیسے پا اور قاف ہے تو مثلا اب اگر ہم دیکھیں تاہ کی صفات کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ساری قوی ہیں تو آپ کے پاس کتاب موجود ہے اس میں اب دیکھیں ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمس کے اپوزٹ میں جہر تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا تاہ اوکی تو کیا یہ تاہ جو ہے ہمس میں ہے اگر ہمس میں نہیں ہفہت تھا وہ شخص سکت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جہر میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہر کے بعد ہے ہمس کے بعد جو ہے ہمس اور جہر کے بعد ہے شدہ اور رخاوہ تو تاہ جو ہے وہ شدہ میں بھی ہے اس کے بعد کیا یہ اطباق میں ہے یس پھر استعلا کا اطباق کا اپوزٹ انفیتہ تھا نا تو اطباق میں آگے انفیتہ میں نہیں ہے پھر استعلا میں ہے یس استعلا میں ہے تو ہم یہاں لکھیں گے استعلا استعلا کا اپوزٹ انفیتہ ہے ٹھیک ہے تو انفیتہ میں نہیں بلکہ استعلا میں ہے اوکی اس کے بعد کیا ازلاک ازلاک یا اسمات تو کیا ازلاک میں ہے فررہ ملہ میں ہے اسمات میں ہے اب یہ قوی اور ضعیف والے میں دیکھیں کتنی اس کے اندر قوی اور کتنی ضعیف ہیں اور پلس ایک قلقہ بھی آگیا جو کہ صفات الازمہ غیر متزادہ میں سے میں بھی ہے پانچ کا ہوگی تو یہ چھے ہوگی نا ایک دو ایک ضعیف تین نہیں کون سی ضعیف ہے اسمات اسمات ضعیف ہے ازلاک ضعیف ہے جی 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 ہاں تو اسمات تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں صفات کے اعتبار سے یہ کینگ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ضعیف صفت نہیں موجود اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے فرس لیول میں اس کے تفخیم کے مراتب بتائے تھے اس میں تا کو نمبر ون پر رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی بھی ضعیف صفت موجود نہیں ہے چھے کی چھے ساری قوی صفات ہیں تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے اقوی ٹھیک ہے اب جو ہے اب آپ کا جو بھی اس دفعہ جو آپ کریں گے اسی طرح ایک ایک حرف کے بارے میں اپنا جو ٹیبل بنائیں گے نا حمزہ یہ حرف ہے ٹھیک ہے اس کا پھر آپ وہی جیسے پہلے لیول میں لکھا تھا اس کا مخرج لکھیں میں یہاں پہ آپ کو ایک ایک ووٹ ٹیبل دکھاتی ہوں جی اس طرح مجھے چاہیے جیسے مخرج اہام خاص مخرج جیسے آپ کو پہلے کرائے ہوئے پھر لکب پھر صفات پھر قوی اور یہ ساتھ ٹھیک ہے میں آپ کو اب یہاں لکھ کر بتھا رہی ہوں ٹھیک ہے حمزہ اہم مخرج اس کا ہو گیا اہم مخرج کیا ہے حمزہ کا اقصہ حلق حلق پھر خاص مخرج ییس اب آپ کہیں گے اقصہ الحلق ٹھیک ہے اب اس کا لکب کیا ہوگا حروف حلقی حروف نہیں حلقی حلقی لکب ہے نا اب آپ نے اس کی صفات لکھنی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح ڈیبر بنتے جائیں گے چلیں اب بتائیے حمزہ جو ہے وہ حمز میں ہے جہر نہیں حمز میں نہیں ہے حمز میں نہیں ہے تو پھر کس میں ہوگا جہر 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 میں ہے اوکے پھر شدہ میں ہے جی اوکے اس کے بعد اطباق میں ہے اطباق میں ہے کہ نہیں نہیں اطباق میں نہیں تو انفتاہ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے استعلہ میں ہے نہیں استعلہ میں نہیں ہے تو پھر کس میں آئے گا استفال میں استفال اوکے پھر کیا یہ ازلاق میں ہے تو کس میں آئے گا اب اس کی اب ہم دیکھیں گے کبھی ہے یہ کیا ہے یہ جہر شدہ اسمات یہ جو اجید کتب لکھا ہے نا یہ شدہ کے حروف لکھے میں ہے ٹھیک ہے اجید کتب کتم بکات وہ شدہ کے حروف ہے قلقلہ میں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ تین صفات ہو گئی اس کی قوی اور دو ضعیف اب کس میں جائے گا یہ قوی میں اکوا میں نہیں جائے گا تو آپ کہیں گے اس کا جو ہے یہ قوی صفت ہے ختم اس طرح آپ ایک ٹیبل ہر حرف کا بنائیں آپ کو ایزی ہو جائے گئے ٹھیک ہے اب بھی ہم نے حمزہ کا کیا باقہ کرنا ہے یا سمجھ آگئے ہیں ایک دو لفظہ اور کرلوں اگر سمجھ آگئے تو پھر چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف آگئے سب کو باقی لوگ بھی اب یہ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں یہ اکوا حروف ایسے ہو گئے پھر قوی جن میں زیادہ صفات قوی ہوں یا پھر اس میں صرف دو ضعیف صفات پائی جائے جیسے انہوں نے جیم کہا ابھی ہم نے حمزہ کو بھی دیکھا ٹھیک ہے متوسط کون سے ہے متوسط حروف جن میں دونوں صفات قوی اور ضعیف برابر ہوں جیسے باہ ہے باہ میں تین جو ہیں وہ قوی ہوں گی تین ضعیف ہوں گی تو برابر ہو گیا تو اس متوسط میں آ گیا ضعیف کسے کہتے ہیں جن میں زیادہ صفات ضعیف ہوں یا پھر اس میں دو قوی صفات پائی جائے جیسے خواہ ہے اسی طرح ادعف حروف جن میں تمام صفات ضعیف ہوں یا پھر اکثر ضعیف ہوں صرف ایک کبھی صفات پائی جائے جیسے فا اور ہا ہے فا کا دیکھیں یہاں میں نے اس میں ڈالا ہوئے نوٹ کسی بھی حرف میں پائی جائنے والی صفات صفات لازمہ کم از کم پانچ یا زیادہ سے زیادہ ساتھ ہے تو پانچ صفات میں دیکھیں یہ ابھی لیٹر فا ہے تو ایک ہے اس میں حمز دوسری ہے رخواہ پھر ہے استفال پھر ہے انفتہ پھر ہے ازلاق پانچ صفات ہیں پانچوں کی پانچی کیا ہیں کبھی ہیں یہ ضعیف ہیں ضعیف سب کی سب ضعیف ہیں تو یہ حرف بنے گا ادعف ادعف سب سے زیادہ کمزور اسی میں ایک حرف آتا ہے جو قرآن میں آتا ہے نا اوف تو اس میں کیا کہا یتنا کمدور تین حرف بھی اپنے پیرنٹس کو نہیں کہنا تو بھرحال اس طرح یہ اب صفات کو میں نے یہاں منشن کیا ہے مطلب پانچ صفات والا فابط لکھ دیا چھے صفات والا قاف بھی ہے جیسے جہر شدہ استیلا انفتہ اور اسمات اور قلقلہ پھر سات صفات والا حرف ہے جیسے را ہے اس میں سات صفات پائی جاتی ہیں جیسے جہر توسط استفار انفتاح اذلاق انحراف اور تقریر یہ صفات جاننے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے صفات جاننے کی حکمت اور فائدہ یہ ہے جس طرح حرف کی ادائیگی کے لیے اس کا مخرج جاننا ضروری ہے آپ کو یاد ہنا ہم شروع میں پہلے ریول میں ہم مخرج پہ بہت زیادہ وہ زورت دے رہے تھے ساتھ میں صفات بھی کروائیں تھی اس کے بعد ٹھیک ہے تو اسی طرح حرف کی ادائیگی کے لیے اس میں پائے جاننے والی صفات کا جاننا بھی اہمیت کا حامل ہے اب جو صفات سیکھنی ہے نا اس کے فوائد جو ہیں وہ مدرجہ زیل ہیں نمبر ایک تحسین الحروف تحسین الحروف کا مطلب کیا ہے کہ حرف کی بیوٹی قائم رہتی ہے مطلب مرقق ہے یا مفخم ہے تو اسی ادا اسی طریقے سے ادا کریں گے تو میں یہ پتہ چلے کا اچھے سے ادا کر لیا نمبر دو قوی اور ضعیف حروف کی معرفت ابھی جیسے آپ کو بتایا اگر حرف پا ہے تویں ہے جیسے تو وہ اسی طرح سے اس کے اندر ساری صفات آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اندر اتنی ساری صفات اسی لئے ابھی جب سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اس میں جاہر ہے شدہ ہے یہ ہے آپ اس طرح سے کرو کیوں کہتی ہے کہ اس کے ساری صفات تو سٹرونگ ہیں مضبوح کبھی ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سے ادا کریں تیسرا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممیز کرنا یعنی ایک ہی مخرج والے حرف کے درمیان صفات کے ذریعے فرق کرنا جیسے تے اور طوئے کا فرق جیسے سین اور سواد کا فرق جیسے اگر ہم کہتے ہیں وصائف ہی ہے ٹھیک ہے رحلت الشتہ وصائف سواد ہے اگر وہ حرف جو ہے اس کے اندر صفت استعلان نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے رحلت الشتائی کیا بن جائے گا ابھی لکھتی ہوں سیس جی وہاں تھا رحلت الشتائی وصائف وصائف سواد کو موٹا پڑھنا ہے اب یہ اس کے اندر صفت استعلان بھی ہے اب صفات دیکھی جائیں تو باقی تو ہیں ہی ہیں جہار شدہ اور خواہ سارا کچھ لیکن جس سے ایک دوسرے سے فرق آتا ہے وہ سواد اور سین کا توئیں اور تے کا سارا تو اب اس میں مخرج تو سیم ہے کس سے فرق کرنا ہے صفات سے فرق کرنا ہے تو وہ ہے اب اس میں استعلان بھی ہے اطباق بھی ہے لیکن ساتھ میں استعلان بھی ہے استعلان کے اپوزٹ ہے استفال ٹھیک ہے نا تو آپ نے سواد کو موٹا نہیں پڑا تو یہ بن گیا وصائف سین یا یہ سورہ سے ہٹ گیا ہے یعنی کہ آپ کو لام پھر اس کے بعد سین ہے ٹھیک ہے والا آگے پھر سین پھر یا اب ایک حرف دوسرے حرف سے فرق پڑ گیا ہمیں تو سواد پڑنا تھا ہم نے سین پڑ دیا تو اس وجہ سے یہ صفات سیکھنا امپورٹنٹ ہے اسی طرح قاف اور قاف کا قاف ہو قاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے استعلان اس کے اندر اور اگر اس کو استعلانہ ادا کریں تو کیا بن جائے گا استفال ہو جائے گا نا کیف تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے قاف اگر قل ہم کہتے ہیں وہ جو ہم پس لیول میں بھی پڑ چکے ہیں قل ہے اس کے مقابلے میں آپ قل پڑ دیں قا کی کو یہ باریک ہے تو یہ عام الفاظ میں ہم موٹا باریک جب آپ کو یاد ہوگا تو آپ سیکنڈ لیول میں استعلانہ اور استفال کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو اگر اس میں صفت استعلانہ ادا نہیں ہوگی تو صفت استفال ہو گئی ہو گئی جس سے کہ چینج ہو گیا تو یہ ہے فوائد مخارج کو اگر مخرج ایک ہے مگر صفات مختلف ہوں تو کیسے ادا کرنا ہے تو جن حروف کا مخرج ایک ہی ہو اب میں یہاں پہ تو یعنی اس سے صفات حروف کی آواز تو صاف اور واضح کرتی ہیں جن حروف کا مخرج ایک ہی ہو جیسے حروف نتعیہ دال تی اور پا ایک مخرج ہے لیکن تی اور پا اس صفات سے ہم فرق کریں گے حروف لتویہ دال تی اور دا تو اب اس میں دال اور دا اگر دال یہ بار اس میں استفاد ہے جبکہ دا میں اتباق بھی ہے اور استعلا بھی ہے تو یہ صفات سے فرق کریں گے حروف سفیر یہ جیسے کہ ابھی میں نے ایک مثال دی تھی جیسے سعود اور سین ہے تو ان حروف کا فرق مخرج سے نہیں بلکہ صفات سے واضح ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں صفات کا جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے پھر ہم کہتے ہیں صفات ممیزہ وہ صفات لازمہ جو اے کی مخرج میں والے حروف میں فرق کرتی ہوں انہیں صفات ممیزہ کہا جاتا ہے مثلا تا اور تا کا اے کی مخرج ہے لیکن ان میں فرق وہ صفات کریں گی جو تا میں ہوں اور تا میں نہ ہوں جیسے تا میں اور تا میں نہ ہوں جیسے اب دیکھیں تا میں اب صفت جہر ہے ٹھیک ہے لیکن تا میں کیا ہے ہمس پا میں استعلا ہے تا میں استفال ہے پا میں اطباق ہے تا میں انفتاح ہے پھر تا میں کلکلہ ہے ساکن ہونے کی صورت میں لیکن تے میں تو نہیں ہے تو یہ صفات ممیزہ ہیں ایک دوسرے کو فرق کرتی ہیں ایک اپ ایک ڈاؤن اگر اس طرح سے آسانی سے آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس کو ہم جہر توپوزیت استعلا کا استفال اطباق کا اپوزیت انفتاح اگرام اپوزیت صفات تو اب اب جب قرآن کی ریٹنگ کر رہی رہتے ہیں تو وہ جس میں آتا ہے تیرن ابابیل تو سب لگ تیرن تیرن بول رہتے ہیں تیرنی تا تو مفخم کرنا مفخم مخرج سیم ہے صفات سے فرق کرنا ورنہ تیرنے گا ٹھیک ہے تو یہ جاننا امپورٹنٹ تھا اب جو ہے آپ کا ہمور جو ہے حروف تحجی کا سب کا ہر حرف کا ایک ٹیبل بنائی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا پھر آخر میں ڈیسائیڈ کرنا قویہ یا ازائی پھر صفات کا چپٹر اور بھی ڈیٹیل سے پڑھا جاتا پھر ہوتا ہے کہ وہ صفت لکھیں یا وہ کے قرآن کی ریڈنگ بھی ساتھ سجے انشاءاللہ